اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں اس ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں اعتقاف کے فضائل بیان کروں گی اعتقاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور اعتقاف کا استلاحی معنی ہے مخصوص طریقے سے مسجد میں ٹھہرنا اعتقاف کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اعتقاف واجب یہ وہ اعتقاف ہے جو نظر کی وجہ سے واجب ہو اس اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا شرط ہے اور اس اعتقاف کے لئے ایک دن اور ایک رات کا ہونا بھی شرط ہے اگر یہ اعتقاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا بھی واجب ہے اور یہ اعتقاف ہر زمانے میں ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی منت مانے کہ میرا فلان کام ہو جائے تو میں اعتقاف کروں گا تو اس کے لئے شرط ہے کہ ایک دن اور ایک رات ہو اور اس کے لئے یہ بھی شرط ہو کہ انسان کا روزہ ہو اور یہ اعتقاف کسی مجبوری کے تحت فاسد ہو جائے یعنی کہ چھوڑ دے مطلب تو اس کی قضا بھی واجب ہے اور یہ اعتقاف ہر زمانے میں ہو سکتا ہے یعنی اس کے لئے کوئی دن کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے نمبر دو اعتقاف سنت یا وہ اعتقاف جو رمضان کے آخری عشرے میں دس دن کا ہوتا ہے یا سنت اللہ کفائیہ ہے اگر پورے محلے نے چھوڑ دیا تو سب کے سب گنگار ہوں گے اگر ان میں سے کسی ایک دو نے کر لیا تو کوئی بھی گنگار نہیں ہوگا یعنی کسی نے کسی کو کرنا ضروری ہے نمبر تین اعتقاف مستحب پہلی دونوں قسموں کے علاوہ ایک اور قسم کے اعتقاف ہے جس کو اعتقاف مستحب بولا جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اعتقاف مستحب کم سے کم ایک دن کا ہوتا ہے اس سے کم نہیں باقی حضرات کے نزدیک مستحب اعتقاف کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ایک گنٹہ آدھا گنٹہ دو گنٹے بھی ہو سکتا ہے تو جو اعتقاف آج سے شروع ہوگا یعنی آج بیسوں روزہ ہے تو اس کو اعتقاف سنت بولا جاتا ہے یا اثر کے بعد سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں جہاں نماز پڑھتے ہیں کوئی جگہ مقرر کر کے وہاں پہ بیٹھیں گے اس جگہ پر پابندی سے بیٹھنے کو اعتقاف کہتے ہیں اس کا بہت بڑا ثواب ہے جب اعتقاف شروع کرے کھانے پینے کی لاچاری نہ ہو یعنی کہ کوئی کھانا پانی دینے والا ہو تو اٹھنا درست نہیں اگر مجبوری ہے کہ کوئی کھانا پانی دینے والا نہیں تو اس کے لئے اٹھے اپنا کھانا پانی لے کر واپس اسی جگہ پر بیٹھے ہر وقت اسی جگہ پر رہنا ہے اور یہی بھی ہے کہ اسی جگہ پر رات کو سونا ہے اور یہی بھی ہے کہ وہاں پہ فضول نہ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں نوافل ادا کرتے رہیں تسبیحات صبح شام کی نماز چاشت اشراق صلات توبہ صلات حاجت صلات تسبیح کی نمازوں کا خصوصی احتمام کرے اور جو کچھ ہو سکے اذکار ذکر کرتی رہے اور عورت اگر کیوں شریع مجبوری آ جائے تو اس میں اتقاف کو چھوڑ دے اور اس کی قضا واجب نہیں ہے اگلے سال زندہ رہی تو خوشی کے لئے دوبارہ اتقاف کر لے لیکن اس اتقاف کو چھوڑنا چاہیے اگر شریع مجبوری آ جائے عورتوں کے لئے تو وہ فاضد ہو جائے گا اور مرد حضرات کسی صورت بھی اپنا اتقاف نہیں چھوڑ سکتے ایک خدیث شریف میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کے اتقاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندق کی مصافت مقرر کرتے ہیں اور ایک خندق کی مصافت اسمان اور زمین کی درمیانی مصافت سے زیادہ ہے سبحان اللہ ایک دن کے اتقاف کا اتنا سواب ہے تو جو لوگ آخری عشرے میں دس دن کے اتقاف کریں گے ان کی فصیلت کیا ہوگی یعنی جو دن شخص ایک دن کے اتقاف کرے گا اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی مصافت ہوگی جیسے تین خندق اور ایک خندق کی مصافت اسمان اور زمین کی درمیانی مصافت سے زیادہ ہے تو تین کی پھر کیا یہ بات ہے سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج سے یہ سعادت حاصل کریں گے تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ ان میں سے کوئی اتقاف پر بیٹھے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضروری آدھ رکھئے گا کوئی بھی کمی کو تاہی ہو ویڈیو میں تو مجھے معاف کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ